بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور یونیک ریسیپی چینہ پلاو یوں تو سب کو بنانی آتی ہے میں جس طریقے سے بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے دو گلاس چاول ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا ہے ساف کر کے پہلے بھگونے سے چاول زیادہ اچھے بنتے ہیں ایک وال چینل لے لیا ہے ان کو اچھے سے گلا لیا ہے میڈیم سائز کی پیاز میڈیم سائز ٹرماتر ادھر کو لنبائی میں کٹ لیے ہری مرچے دو لے لیا یہ تیکھے والی ہیں ون ٹی سپون لسن پیسٹ کچھ میں نے اچار لے لیا ہے میکس اچار ہے ہوم میڈ اگر آپ اس کی جگہ پہ چاہیں تو ایملی بھی ڈال سکتے ہیں کرس چلی لیے میں نے ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون بریانی مسالہ ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ٹو ٹی سپون نمک دو تیز پتری ہیں تیز پات گرم مسالہ مکس جس میں ساوہ زیرہ دارچینی کالی مرچ لونگ بڑی الچی اور بادیان کا پھول میکس مسالہ ہے یہ یہ ڈالنے سے چاولو کا ٹیسٹ بلکل دیکھ جیسا آئے گا آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین میں ہم نے آئل لے لیا ہے آئل صرف ٹو ٹی بل سپون ٹو سے ٹی بل سپون ہے بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں کام آئل میں بنا رہی ہوں آئل ہمارا گرم ہو جو کہ اس میں پیاز ایڈ کرتے ہیں پیاز کو چمچلائیں گے لائٹ براؤن ہونے تاک اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں پیاز ہمارا اچھے سے براؤن ہو چکے بہت زیادہ ڈارک ہمیں براؤن نہیں کرنا اس میں ہم لسن کا پیسٹ ڈال لیتے ہیں جا ہوا ہے آپ چاہیں تو فریش بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو پیاز کریں گے تاکہ لسن کی سمیل ختم ہو جائے لسن ہمارا پیاز ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے سپائسز ڈال دیں گے ساتھ ہی ٹوماٹر ادرک اور ہری مرچے کا ٹیو ڈال دیں گے ٹو ٹیو ٹیو سپون ڈال دیں گے ڈال دیں گے چینے جتنے اچھے گلے ہوں اتنا اچھا پلاو بنتا ہے چینے کو ہم اچھے سے مسالے میں بھون لیں گے جتنی اچھی بنائی ہوتی ہے اتنی ہماری ریسیپی اچھی بنتی ہے چاہے وہ انڈیا ہو یا چاول پلاو جتنا ہم مسالے میں اچھے سے اس کو بھونیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس ٹیو پہ آکے اچھا بھی شامل کر دیتے ہیں اگر آپ کو اچھا پسند نہ ہو تو آپ اس میں املی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پہلے تھوڑے جرب گھو کر اچھا سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں اچھا اٹھ کر رہی ہوں چینے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اوئل الگ ہو گیا تو آپ اس میں پانی شامل کر دیتے ہیں دو گلاس چاول ہے تو اس میں چار گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں آپ اپنے چاول کے حساب سے ڈالیے گا کور کار دیتے ہیں بوائل آنے تک پانی کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول اڈ کرتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے میکس کر کے کور کار کے پکائیں گے پانی خوشک ہونے تک بار بار ہم اس میں چمچ نہیں چلائیں گے تاکہ چاول ہمارے ٹوٹے نہیں درمیان میں ایک دفعہ ہم چمچ سے چیک کر لیں گے اس ٹیج پر آپ پر آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کام ہو تو اس میں دوبارہ بھی اڈ کر سکتے ہیں پانی بلکل تھوڑا رہ گیا ہے اب ہم اس کا ایک دفعہ نمک چیک کر لیں گے پھر اس کو دم لگا دیں گے بہت ہی یونیک اور ایزی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا جو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پانی ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اس کو ہم اب دم پہ لگا دیتے ہیں دم ہم لگائیں گے دس سے پندرہ منٹ تک ملکل آنچ پہ دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم چاول چیک کر لیتے ہیں کیسے ہوئے ہیں کلر بہت اچھا رہا ہے ہشبو بھی بہت مزیگی آ رہی ہے یہ دیکھ لیں کس طرح لگ لگ چاول ہے ملکل ساتھ جڑے ہوئے نہیں اس کو ہلا کے ڈی شوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے ہشبو آ رہی ہے جیسے دیکھ کے چاول ہوتے ہیں اس کو ہم ڈی شوٹ کر لیا ہے سیلڈ اور کھیرے کے چار کے ساتھ کھیرے کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا ہیا رکھیں گا اللہ حافظ تھنکس ور وچنگ